مغتار میں ہوں ابو عساق تمہارا چچزاد بھائی زائدہ زائدہ تم یہاں دنیا کے آخری کونے میں کیا کر رہے ہو تمہاری جان بچانے آئے ہوں چچزاد بھائی خدا کے واسطے اب جھگڑا ختم کر دو ایک جملہ کہہ دو کہ تم پشیمان ہو تاکہ اس قبر سے نجات پا سکو خدا کی قسم اگر امیر سے معذرت کر لو اور اظہار افسوس کر لو تو تمہاری ازادی کا حکم لے لوں گا مطلب بے وجہ اپنے مردگان کے قبروں کی زیارت کے لیے نہیں آئے ہو بہت بہت شکریہ کہ اپنے مردگان کو بھی یاد کر لیا مگر جو خواہش تم مجھ سے کر رہے ہو اس کی بھی کوئی تحذیب ہوتی ہے ابو عساق خدا کی قسم توبہ نہیں کرو گے تو امیر تمہیں مار دے گا خدا کی قسم میں اسے قتل کروں گا اور اس کی شکل پر لات ماروں گا کتنی عجیب بات ہے غلو زنجیر میں بھی سرکشی دکھا رہے ہو ابو عساق میں نے سنا تھا کہ بازلی کے چانے والوں کی طرح وہم و خیال میں مبتلا ہو گئے ہو مجھے یقین نہیں آتا خوش آمدید اسما جو کچھ تم نے آج سنا ہے اسے ہمیشہ یاد رکھنا اس دن تک جس دن میں تمہیں خدا کا محجزہ دکھاؤں تمہاری آنکھ کے زخم کے لئے مرحم لائے ہوں ابو عساق کاش میرے دل کے زخم کے لئے مرحم لاتے ہیں تمہاری زبان کے زخم سے خدا کی پناہ اسما خواجہ گواہ ہے کہ اس نے خود دیکھا ہے کہ میں نے کتنی مشکلوں سے یہ مرحم تمہارے لئے حاصل کیا ہے بڑی زحمت کی چا جزاد بھائی یہ زخم میری تنہائی کا ساتھی بن گیا ہے ہم آپس میں دوست بن گئے یہ میرا رازدار اور صبر کا باعث ہے اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو میرے دل کے درد کو کون سنے گا جاؤ مجھے تمہارے مرحم کی ضرورت نہیں ہے میرا دل خوش تھا کہ میں اپنے چچزاد بھائی کی کوئی خدمت کر سکوں گا کیا مجھے خوشی حاصل نہیں کرنے دو گے چچزاد بھائی میرے شکل کم کرو بگر تو بکے ہوئے نوک رو مکڑا مجھے بگل ہو گئے ہو تیفانے میرا تم خود رہے ہیں چھوڑو مجھے مکڑے میں میری بہن صفیہ کو خط لکھو اسے کہاو کہ اپنے شاہر سے یزید کو خط لکھوا ہے کہ میری زہائی طلب کر گے مار دوں گا تمہیں چھوڑو مجھے مار دوں گا تمہیں انہوں مکڑا ہم خود فرورش چھوڑو مجھے ہو مکڑا داری قید خانے نے بھی تمہیں انسان نہیں بنایا افسوس کے آقاوں کی تاقیت کی وجہ سے میں مجبور ہوں ورنہ تمہاری اس گردن کو توڑ دیتا حرام ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی نیکی کی جائے میں بہت بڑا احمق تھا کہ میں رچاہا کہ تمہارے ساتھ سے لہر احم کر لوں تمہارا حق بنتا ہے کہ زندہ مرو اس قطر اس قبر میں رہو کہ سڑ جاؤ مر جاؤ مر جاؤ مر جاؤ مر جاؤ مر جاؤ موسیقی قربان جاؤں وہاں پر امیر المومنین یزید کا خط ہے عہرت انگیز بات نہیں ہے بھائی جس کو ویران کر دینے والی ہوائے نہیں ہیلا سکتی تھی ایک چھوٹے سے پھوڑے نے اس کے ایک گھٹے نے ٹکا دی بلکل اس مچھر کسی مثال ہے جو نمرود و شددات کے کان میں گھس بیٹھا اور اس کی جان لے لی خدا نہ کری ہمارا جوان خلیفہ کس حال میں قاسد خدا نہ خواستہ کسی نے اس کا سکون تو برباد نہیں کیا نا نہیں خدا کا شکر ہے کہ خلیفہ کا سکون برکڑا رہے خدا کا لاکھوں بار شکر ہے خدا کرے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے ہم فدائیوں کے ساتھ جو بھی ہو سو ہو بنوریس جی امیر قاسد خلیفہ کو لے جائیے اور شاہنہ پذیرائی کیجئے یقیناً وہ تھکے ہوئے ہوں گے جی امیر افہے اس قدر ہماقت اور بچپن پر دمدمی مزاج اور یاش آدمی اپنے گھٹیا حرکتیں شروع کر دی اس نے جب تک حسین زندہ تھا اس کو میری پرسی خراب کرنے کی پڑی ہوئی تھی کہ حسین کو مار دو حسین کو مار دو اب جب کہ حسین مارا گیا ہے تو افسوس کر رہا ہے بے وقوف جاہل گھٹیا بندرباز آدمی یہ کیا کھیل مزاق ہے جاہل کا مقل کہی کا چاہتا ہے کہ جو کچھ میں نے کیا دھرائے وہ سب ایک سفید داڑی والے بڑے کے مشورے پر خراب کر دیں گدھنے معاویے کے ہوشی آرے اور سمجھداری میں سے ایک ذرہ بھی ورسے میں نہیں پایا ایسا کیا لکھ دیا جو آپ اتنے غصے میں آگئے کیا لکھا ہے اپنے قتل کا حکم اپنے ہی نالائے خاتوں سے مہر کر دیا ہے جاؤ پڑھ لو لکھائے فوراں مختار سخافی کو زندان سے آزاد کر دو پتہ ہے کیوں عمر ابن خطاب کے بیٹے کی گواہی کے مطابق مختار کا کوفے کے حادثات میں کوئی عمل دخل نہیں تھا ہاں خمار باز لڑکا خلیفہ احسانی کا بیٹا مختار کا بہن ہوئی ہے ظاہر سی بات ہے اس کی حمایت میں ہے نہ کہ اس کے خلاف یقیناً مختار نے اپنی بہن سے مدد مانگی ہے اس کی بہن نے اپنے بیوی کے غلام شہر سے یہ چاہا ہے کہ کچھ جھوٹی باتوں یا مٹھی برواز و نصیت کے ساتھ اور کچھ الفاظ کی چاشنی اور مٹھاس کے ساتھ یزید کو خط لکھے اور مختار کی آزاد ہی طلب کرے تو فے اس سیاست میں ہارے ہوئے باپ کی قبر پر آپ کیوں اپنا مو گندہ کر رہے ہیں آپ بھی خلیفہ وقت لکھ کر اسے ماجرے کی احقیقت سے آگا کر دیں نہیں ہو سکتا ماکال نہیں ہو سکتا یزید حسین کے واقعے سے ڈڑ چکا ہے اپنے آخری خطوط میں سارا کا سارا قصور ہمارے سر پر ڈال رہا ہے ہماری خواہشات کا یا تو جواب نہیں دے رہا یا کسی نہ کسی بہانے سے انہیں ٹال رہا ہے کتنی باہر لکھ چکا ہوں کہ رے کی حکومت کا حکم پسر ساتھ کے لیے بھیج دو کہاں ہے بھیجا اس نے اس ماں کی یتین نے کچھ کم خدمت کی ہے کربلا کے واقعے میں وہ پاگل ہو گیا ہے اس قدر آج کل آج کل کر رہے ہیں تو پھر کیا کرنا چاہتے ہیں یزید اس سے زیادہ خدمت کا لائق ہی نہیں ہے اسے آزاد کر دیتا ہوں مختار کو آزاد کر دیتا ہوں تاکہ خواب خورا خلیفہ پر حرام کر دے موسیقی 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 امید ہے کہ زندان تمہارے لئے عبرتنگی سبق بن گیا ہوگا تاکہ تم اپنی سرکش طبیعت کو مہار کر سکو انسان ایک عجیب مخلوق ہے طبیعتاں گناہ کا رجحان رکھتا ہے بلکل آدم و وشر کی طرح ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہماری رسی کو ڈھیلا یا کس دیا جائے تاکہ ہمیشہ ہم اپنی منچہ راہ پر نہ چل سکیں خلیفہ کی مداخلت باعث ہوئی کہ تمہیں نہ مارو اسی لئے آج تم زندہ ہو البتہ بن حریز اور اپنے بہنوں کیلئے دعا کرو ایک نے مجھ سے شفاعت کی ہے اور ایک نے خلیفہ سے لیکن یہ خیال رکھنا مختار مجھے کوئی موقع مت دینا تم آزاد ہو مختار بلکل آزاد صرف ایک شرط ہے کوفہ میں مت دینا تمہیں تین دن کی محلق دے رہا ہوں تاکہ کوفہ سے نکل جاؤ چوتھے دن اگر تم کوفہ میں نظر آئے تمہارا خون تمہارے ذمہ تفاہ ہو جاؤ امیر جانتے ہیں مختار کی آزادی اس حجدے کی آزادی میری خواہش نہیں تھی خود خلیفہ نے چاہا ہے مجھے ملامت مت کیجئے اور یہ راہ خلیفہ کا دو ٹوک حکم آپ خود ہی پڑھ لیجئے خلیفہ نے ایسی خطہ کیوں کی ہے انسان خطہ کا پتلہ ہے شمرو خاص طور پر یزید جیسے خلیفہ جو کہ شاعر بھی ہے شاعروں کی مزاج رنگ برنگے ہوتے ہیں بلکل موسمِ بہار کی طرح بعض اوقات گرجنے برسنے والے اور کبھی پر سکون آزادی مختار یعنی ہمارے قتل کا حکم ہاں خود یزید بھی مختار کے خطرے سے باہر نہیں ہے تو پھر کچھ کرنا ہوگا پسور سعاد تم نے خود خلیفہ کے لہجے کو دیکھ لیا ہے میرے ہاتھ سے کچھ نہیں ہو سکتا اگر آپ لوگ کچھ کر سکتے ہیں تو سوچ یہ مت مختار کو مار دینا چاہیے مار دو مگر کوفہ میں نہیں میں نے اسے تین دن کی محلت دی ہے تاکہ کوفہ سے نکل جائے اگر وہ کوفے میں ہوا محلت خط نہ ہوئی اور تم لوگوں نے اسے مار ڈالا تو مجھے لا محالہ خلیفہ کی حکومت دولی کے جرم میں تم لوگوں کو قصاص کرنا پڑے گا سبر کرو تاکہ وہ کوفہ سے نکل جائے کوفہ سے باہر مارا جائے تو مجھ سے کوئی واسط دروازہ کھٹ کھٹ آ رہے ہو چھلانگیں مار رہے ہو اب بس کرو اپنے تبیلے کا دروازہ بھی کیا اسی طرح کھٹ کھٹ آتے ہو والیکم اسلام پھپی کی جان کیسا بیٹا ہے کیا عدب و نزاکت ہے تمہاری ماں کہاں ہے شاباش میرے بچے شاباش میرا سر فخر سے اونچھا کر دیا غلطی سے اپنی دو انچ کی زبان مت ہلانا ہاں خدا نہ خانستہ گونگے ہو جاؤ گے تم میری ماں اور اس گھر کی جان کیوں نہیں چھوڑ دیتی پھپی واہ واہ خدا کی پناہ کتے تیز زبان ہے سامپ کا زہریں یا بچوں کا ڈنک بے شرم لڑکے ابھی تو تمہاری ڈاڑی کے بال تک نہیں ہوگی تو یہ حال ہے تو ڈاڑی موچ نکلنے کے بعد کیا آفت بن جاؤ گے میں مختار کا بیٹا ہوں پھپی اسے اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے اچھا اچھا میں مختار کا بیٹا ہوں سمجھتا ہے کسی سکندر کا بیٹا ہے تم اور تمہارا بابا ذاک کے فرشتے ہو خدا کی قسم زمانہ بدل گیا ہے آدھے گز کا لو تھڑا کیا قد نکل رہا ہے نہ قوم و قبیلے کی حرمت کا خیال ہے نہ بڑے چھوٹے کی تمیز کیا ہوا ہے بہن تمہارا رنگ کیوں رہا ہے یہ لڑکا مجھ سے کیوں لج رہا ہے اے بہن یہ بھی مجھ پت نصیبی قسمت کا ایک تماشا ہے ان میں ایک بار سرور میرا خون جلاتا ہے گیندے کے پھول کے پودے سے گلاب کی کلی تو اگنے سے رہی بہن ایسے نرالے ہی پیدا ہوتے ہیں مختار نے کیا گل کھلائے ہوں گے جو اس کا بیٹا کھلائے گا تمہارا اپنا قصور تھا بہن جب سے تم مختار کی نظروں میں کم تر ہوئی ہو اس بچے نے بھی دیکھا دے کہ باپ کی حرکتیں شروع کر دی ہیں یہ حرکتیں نہیں ہیں باپ کی فراہ میں بچے مسیح چڑھڑے ہو گئے ہیں امنا لیکھیں بابا کی صورت بن گئی نا جاؤ ما کی جان جاؤ سامیت کہا ہو عمر کیسا ہے جاریاں بچے کیسے ہیں تمہاری دعائیں ہیں تم خود کیسے ہو کل کی طرح برسوں کی طرح اب تک میں مختار کے نہ ہونے کے عادت نہیں ڈال سکے ہوں دروازے کی ہر آواز میں میرا دل بے چین ہو جاتا ہے میرے خوابش زدہ ہو گئے اپنی موت کے دہانے تب مختار کی راہے تک دی رہوں گی تم کچھ بھاگ دور کیوں نہیں کرتی ہو بہن مختار کی اثر اس سکھ والے اشتدار کم نہیں ہے تم حسد کیوں نہیں کرتی نا ریا ذرا اپنی سوتن کی طرف دیکھو کہ جو ہر قصو ناکس کے آگے ہاتھ چورتی پھیر رہی ہے کہ مختار کے لیے کچھ کر سکے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ مختار کو پتا چلے گا تو عمرہ مزید اس کی دل و جان نظر آنے لگے گی اسے تم بس بیٹھی رہو جگر جلاتی رہو خواب دیکھتی رہو کل کو مختار آزاد ہو جائے گا تو جو تھوڑی بہت محبت تم سے ہے وہ بھی عمرہ کو نصیب ہو جائے گی تم دعا کرو مختار آزاد ہو جائے اس کی ساری محبتیں عمرہ کو بخش دوں گی جب تک مختار آزاد تھا اسے ایک آدھا انسان دیکھتی تھی وہ انسان جو آدھا بیرا ہے اور آدھا عمرہ کا ہے جب سے وہ قید ہوا ہے میں سمجھ گئی کہ صرف اس کا سایہ دس مردوں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے ہائے تم کتنی سادھا لوڑ دل لگی والی عورت ہو عمرہ میری سوٹن ہوتی تو اس کا دل سیخ میں پیرو کے کھا جاتی تمہارا دل اس کے سایہ پر خوش ہے وہ سایہ ہے کہ جس کی چھنڈک تمہیں ملتی ہے اور گرمی بانو عمرہ کو غمت کھاؤ شاید انہی دنوں تمہارا سرطاج آزاد ہو جائے باقی والا عالم کیا تمہیں ایسا کچھ سنا ہے جاریا عمرہ نے کچھ باتیں کی جو مجھے خوب سمجھ میں نہیں آئیں گویا صفیہ کے شوہر نے یزید کو خط لکھا ہے کہ جس میں مختار کی آزادے کی درخواست کی ہے اے بہن یزید شام میں ہے اور مختار کوفے میں قید ہے صفیہ کے شوہر کو ابن زیاد کیلئے خط لکھنا چاہیے تھا نہ کہ یزید کو شاید لکھ دیا ہو کسی کو کیا پتا ہمیں انتظار کرنا ہوگا کہ عمر محل سے آ جائے اس کی سنگنے کیس بہت تیز ہے یقینا کچھ ایسی خبریں ہوں گی جن سے اسے مختار کی آزادی کی بھو آئی ہے کچھ بائید نہیں کہ عمر آج محل سے آئے تو ہم دونوں کو خوش خبری سنا دے تم اپنے شوہر کو پا لوں گی اور میں بن جاؤں گی شہزادی ملکے رہ ایک مہینے سے ریکی سفر کی تیاری کر کے بیٹھے ہیں پتہ نہیں خریفہ کیوں آج کل کیا ہوں وہ جاریا حکومتِ رے سر حسین کے بدلے میں بہت چھوٹا سا معاملہ ہے عمر ساتھ کو سلمان نبی کی حکومت طلب کھانی چاہیے تھی مہینے 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 مختار جاریا ایک ملون سہیفہ کا خون میرے گھر میں پہنا شرمندگی کا باعث نہ ہوتا تو تمہارا سرطن سے جدہ کر دیتا تم لوگوں کے تافون نے کوفہ کی ہوا کو زہریلا بنا دیا ہے مختار پھورا کوفہ جانتا ہے کہ تمہاری تلوار بڑی تیز دھار با لی ہے مجھے لگتا تھا کہ مختار کی تلوار جتنی بھی تیز ہو کم از کم قوم قبیلی کی رگ نہیں ہی کاٹیں گی ناریا اے سفریت اور اس کے شہر کی تلوار نے خون خدا بہایا ہے خدا کی رگ کاٹی ہے حسین کا خون خدا کا خون تھا جو کربلا کی تکتی ہوئی ریت پر بہایا گیا آج آخری بار شتان دین اپنے دان پاک قدمور سانسوں سے مختار ربو بید سقفی کے گھر کو نجس کیا ہے دفع ہو جاؤ وحشی تا زندانے سے پسید وحشی بنا دیا خدا اس جیسا وحشی بھائی 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 بھی بیڑیوں کو بھی نہ دے اے زخم کھائے ہوئے شیر گھرانا مبارک ہو اے زخم کھائے ہوئے شیر گھرانا مبارک ہو اے روتے ہوئے بڑھے گھرانا مبارک ہو اے زخم کھائے ہوئے شیر گھرانا مبارک ہو گھرانا مبارک ہو اسے پریوں کے پرو پر بٹاؤ تاکہ پیر کی تکلیف بھول جائے آؤ گانے بجانے کے جادو سے اپنی نازلی آنکھوں کے جادو سے ہاتھ گردن اور کمر مٹکا کے ہمارے اداس امیر کا تمام درد و غم ختم کر دو ان کے جسم و جان سے ادائیں نجھاور کرو دھنکا لگاؤ اور ناچو آجب ہے شب سوہانی کشش جو تیری چھائی میری نیند ہے اوڑائی آجب ہے شب سوہانی دفع ہو جاؤ کنیزہ دیو دفع ہو جاؤ یہاں سے میری بدبو سے ناک پہ ہاتھ لکھو گی آج یہ وقت آگیا ہے مجھ پر میرے پاس ہے بدبو آ رہی ہے بدبو میرے پاس ہے بدبو آ رہی ہے شریف آ رہی ہو یہ سب تمہاری وجہ سے آئی ہے تمہارا رات میرا لیہ صاحب سے گھر آ جو تاکہ تمہارا گلہ گھڑ کے مار دوں گا میرے پاس بدبو آ رہی ہے مار دوں گا تمہیں جان لے دوں گا تمہاری ماکل ماکل میرے بھائی ماکل مرنا مت ماکل میرے دوست مجھے چھوڑ کے مت جانا ماکل ہی لکر مکل دفع ہو جاؤ یہاں سے میری تو ایسی کی تیسی کم از کم اپنے پاؤں پر تو رحم کریں آج کے بعد رات کے ترب محفیلے بند سمجھ میں آیا میرا پیر کیا ہوا اتنے پاگل کیوں ہو گئے ہیں میرے موں میں خاگ کوئی جن دیکھ لیا یا ان لڑکیوں کے سر پر سینگ تھے وہی جو تم نے سنا ہے آج کے بعد کوئی بھی محفیل ہمارے نام پر یا ہمارے درد کی تسکین کے بہانے برپا ہوگی تو اس کے بانیوں کا سر کٹ دوں گا ان کی تحقیر آمیز نظریں سو گالیوں سے زیادہ بتر ہیں یہ عورتیں مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے نچس دیکھ لیا ہو نہیں آپ یزید کے خیر سنجیدہ اکامات پر بڑھکے ہوئے ہو اور خامقہ اس بن ماہ کے ماکل اور ترب کے محفیل پر اپنا بخان نکال رہے ہو میں تھک گیا ہوں ایسے بےہودہ نوجوان کی خدمت کر کر کے حسین کے قصے پر بھی سوچ سوچ کے پاگل ہو گیا ہوں سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ مجھ سے کون سی غلطی سرزت ہو گئی بس ایک دفعہ اس بندرباز انسان کی وجہ سے جو میں گڑے میں گرا ہوں یہ میری سات پشتوں کے لیے کافی ہے یہ سر پھرا نوجوان ہم پر سرداری کرنے کا حق نہیں رکھتا بلکل ساری باتوں کا انکار کر دیا اس نے لانا کم از کم آگ کا زخم ٹھیک ہونے تک رکھ جاتے ہیں اس کے بعد جاتے ہیں میں شہر بدر ہو گیا ہوں ناریا شہر بدر کا کیا مطلب بابا جان یعنی شہر اور گھر بار کو چھوڑ دینا گھر اور شہر سے نکال دینا شہر بدر کہلاتا ہے بیٹا تمہیں تین دن مولدی ہے نا کیا نہیں دی ہاں مولدی ہے مگر امان نہیں دی ہے ناریا میتے دل کی آگ اگر بج گئے تو مردوں میں شمار ہوگا عورتوں کے ہاں سوہاک پر پانی کا کام کرتے ہیں راضی نہیں کہ میری گھر موجود میں تم بیتاب ہو جاؤ چاہتی ہو مختار کو اس کی جنگ میں مدد کرو برت پاری کا مظاہرہ کرو ثابت جی بابا میری غیر موجودگی میں تم گھر کے مرد ہو اپنے کام میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں مردان اب وعدہ کرو کہ اپنے بہن اور ماں کے ساتھ رحم دلی دکھاؤ گے ان لوگوں کی دل آزاری نہیں کرو گے ہے تو مشکل کام بابا مگر کیونکہ آپ کہتے ہیں تو ضرور جب بھی جاریہ ہپی اور ان کے بچے ہمارے ہاں آتے ہیں میری اور ماں کی لڑا ہی ہو جاتی ہے داریہ اگر میرے زخموں پر نمک شرکنا چاہتی ہو تو میری بہن جاریہ سے دردے دل کرو اپنے آپ پر رحم کرو جاریہ کی ہم نشینی تمہیں اہلت دوزخ بنا دے گی موسیقی 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 ان کے مو گھلوانے ہوں گے ابو ایساق کہاں ہوں ابو ایساق میں ہوں کیان میری آواز سن رہے ہو میں ہوں کیان اپنے آپ کو ظاہر کرو خطرہ ٹل گیا ہے چیلوں کو بھگا دیا ہے ہم نے موسیقی 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 خوب اچھی طرح دیکھو کیان شباہتِ رستم رکھتا ہوں کیا میں تم ہمیشہ میرے خیالوں کے رستم ہوں مختار رستم کی آنکھ زخمی نہیں تھی اہلوان کے جسم پر تو ہر زخم زینت ہوتا ہے یہ سولیے کے ساتھ تو اور دلچسپ ہو گئے ہو رو کیان گریہ کرو مظلومے تشتہ نینوہ کے لئے خون کے آنسو رونا چاہیے عشقوں سے نہیں تم کیوں قافلہ عشق سے پیچھے رہ گئے رستہ بھٹک گیا تھا وہ عزق جب تم جیسا رستوں کا عاشنہ رستہ بھٹک جائے تو لنا برد لوگوں کا کیا گناہ راستہ بند کیا ہوا تھا بے راہے سے گیا جتنا بھی دوڑا مقصد کو نہ پاسکا جب نینوہ پہنچا ہوں تو سرے بریدہ نظر پڑھتا شرط عشق جنون ہے ہم رہ گئے کیونکہ مجنون نہ تھے موسیقی موسیقی یہ نعرہ تم نے ان لوگوں کو سکھایا ہے یہ نعرہ تمہاری قلبی عارضو ہے ابو عساق میں ایک ذریعے سے پڑھ کر پچھنا یا لسارات الحسین بخدا قسم زندان میں میرے دن رات کا ذکر یہی تھا کہ زندہ رہوں اور خون حسین کے انتقام کے لئے قیام کروں وَسَيَعْلَمُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّا مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ یہ خدا کا وعدہ ہے بہت جلد ستمگر جان جائیں گے کہ کس طرح وہ زیر و زبر کیے جاتے ہیں خدا کا درود ہو تم لوگوں پر خوش آمدید آزادی مبارک ہو ابو عساق تمہارے قدم مبارک ہو بہت یاد کرتے تھے تمہیں ابو عساق ان کے موں کھلوائے یہ شمر ابن زلجوشن عمر سعید کا چہلے ہیں ابو عساق کو ماننے کے لئے بھیجے گئے ہیں آپ کی پناہ میں میرے آقا آپ کی پناہ میں مختار مجھ سے غلط ہی ہو گئی ابو عساق بیجا خطا ہو گئی میرے بردگان کی روح پر طف ہے میں بے گناہ ہوں پانچ سات لوگوں کا روزی کھلانے والا ہوں عمر سعید نے سو دینار کا وعدہ کیا تھا اور آدھا ہاتھ میں دے کر بھیجا مجھے معاف کر دو مختار اس فقیر کے باپ پر لانت جو کہ صرف سو دینار کی خاطر دھوکہ کھا جاتا ہے اور دلے ترین مرک کے قتل پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے مجھے معاف کر دو مختار جب تک زندہ رہوں گا تمہارا مرید رہوں گا اٹھو سر آنکھوں پر ابو عساق جاؤ اور عمر سعید سے کہ دو کہ مختار جب تک تجھے نمارن نہیں مرے گا سر آنکھوں پر خدا تمہارے بازووں کو اتنی قوت دے کہ ان بے غیطوں سے عوام کو نجات دلاؤ دن رات دعا کروں گا تاکہ دلی مراد پوری ہو خوش آمد کرنا بند کرو دفعہ ہو جاؤ یہاں سے وہ بھی سر آنکھوں پر پہلوان میرا گھوڑا دے دو ابھی دفعہ ہو جاتا ہوں گھوڑا تو جنگی غنیمت ہے جاؤ خدا کا شکر کرو کہ تمہارا سر تن پر باقی ہے پہلوان خدا کی قسم گھوڑا میرا نہیں ہے ایسے ہی گیا تو ایک سال تک بغیر تنخواہ کے کام کرنا پڑے گا یہ لو بچاس دنہ غنیمت کے طور پر رکھ لو اور گھوڑا مجھے دے دو شکل ہے مکار کی جاتے ہو یا شکل بگاڑ دو مکار کی تمہارے زندہ و مردہ پہ لانت کون سا گھدہ بول رہا تھا کہ مار دیں گے قتل کر دیں گے تو پھر کیا ہوا گھوڑے کی عقل انجانوروں سے زیادہ ہے سینگ والے گھدے دیکھتے ہیں یہ 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 لو بیس مثالیں ہیں ہمارے پاس کتنی آجزانہ التماس کی تھی میں نے کہ ہوشیار رہنا مختار ورند ہے جو تمام راستوں سے واقف ہے سرکار آپ نے خود فرمایا تھا کہ مختار اکیلا ہے ہمیں اس کے ساتھیوں کا اندازہ نہیں تھا مختار ہماری مٹھی میں تھا کہ اس کے ساتھی آگئے اب اے چپ کا جاہل عقل سے پیدل ایک ذرہ برابر بھی عقل ہوتی تو مختار کے گھوڑے کا راستہ روک لیتے اس کے بعد دیکھتے کہ مختار تنہا ترین اکیلا ہے اب جہانم میں جاؤ تمہاری شکلیں نہ دیکھوں میں لاش کھانے والے چانبر کچھ بولو شیمر کیا کریں اونٹ پر چھپکا نہیں بیڑھا جا سکتا مختار کو کھل لم کھلا مارنا ہوگا وہ اپنے آپ کو اپنے ساتھیوں تک پہنچا چکا ہے چار اندھے بوڑے سپائیوں کے ساتھ اسے نہیں پڑھا جا سکتا ہمیں ایک لشکر تیار کر کے اس سے پہلے کے مختار مزید لشکر جمائے اسے ختم کر دیں کون سا لشکر شیمر اپنے مردگان کی قبروں سے سپائی لے کر آئیں شیخ صاحب کس لشکر کے ساتھ رہے کی طرف جانا چاہتے ہیں مجھ سے چال کھیلوگے ماں کے یتیم میرا ملاک اڑھاتے ہو خبیص کہیں کہ گربلا میں میں صرف تمہارے ہاتھوں اس گھڑے میں گرا ہوں تم نہ ہوتے تو خون حسین سے میرا ہاتھ آلودہ نہ ہوتا تم حکومت ریکھے لالج میں گھڑے میں گیرے ہو میرا گربان کس بہانے پکڑ رہے ہو جب حسین سے جنگ کرنے کو حکوم تمہارے ہاتھ میں دیا تھا میں نے تو گھوڑا گھما کر واپس کیوں نہیں آگئے کیوں رہ گئے مردوں والی بات کرو جب گناہ کیا ہے تو بھو مت چُراؤ میرا ہاتھ اور تمہارا ہاتھ دونے ایک جتنے خونے حسین سے آلودہ ہیں کیوں میں ایک جسے کے جان کے در پہ ہو مختار نے ابھی تلوار نہیں کھیجی تو تم لوگ کے جان جا رہی ہے جب تلوار کھنچ لے گا تو کیا ہوگا مختار تمہارا ہاتھ سے نکل گیا یقینا کہیں نہ گئے تم لوگ کی غلطی تھی بجائے اس کے کہ اپنی غلطی پر غور کر ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہو بانو شیخ خونے حسین کو امنے سن ہی لنا چاہتے بپاس مت کرو بھیڑی کی اولاد یہ لیجی اب اسی زبان بھی گندی ہو گئی ہے عمر کو میری خاطر معاف کر دو شمر وہ آج کل تلخ سبان بد مزاج اور بد اخلاق ہو گیا ہے یہ کیوں نہیں کہتی کہ دیوانہ ہو گیا ہے دیوانے نہ ہوتے تو شمر سے نہ جھگڑتے تم اور شمر ایک پرکار کے دو حصے ہو ساتھ رہو گے تو کار سکو گے سنا نہیں کہ کس طرح ریک علف کو زبان پہ لارہا ہے مجھ پہ الزام ڈال رہا ہے اس کا مطلب صرف تمہاری زبان ہکلانے نہیں لگی تمہارے کان بھی کمزور ہو گئی ہیں گوفرے کے لشکر کے سپے سالار نہیں ہو کیا اس لشکر کے ساتھ ملکہ رہ کے فاتح نہیں بننا چاہتے لشکر کوفہ ہاں لشکر کوفہ امیر کوفہ کے حکم کے وغیر کہیں سے ہلتا نہیں ہے پگلے تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اب تک کوفے میں کیوں ہوں اگر میرے اختیار میں ہوتا تو اب تک ملکہ رہ کے خواب کو عشقے مناروں سے ملا دیتا عمر صحیح کہہ رہا ہے اگر لشکر کوفہ کا اختیار عمر کے ہاتھ میں ہوتا تو میں کیسا کم تھا مجھے لگتا ہے کہ وعدہ حکومت رے ایک چال تھی تاکہ عمر کو فریب دے کر حسین سے لڑنے بھیج دیا جائے میں نے تو وعدہ وفا کر دیا مگر خلیفہ ٹال مٹول کر رہا ہے اور حکم نہیں بھیج رہا میں ملکہ رہ کی کن تم بھی نہ کھا سکوں گا نہیں کھا سکوں گا یہ وعدہ حسین ہے تمہیں اسرے آشور یاد ہے شیمر تمہیں یاد ہے حسین نے ہمیں کیا کہا تھا تمہیں اور مجھے میرے کی گندوں بھی نہ کھا سکوں گا یہ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا شیمر اور اگر ایسا ہو بھی میں تو رے کی گندوں کھانے نہیں جا رہا وہاں کی مہنگی خوراک میرے لئے کفی ہے ہاں جو کی روٹی کھا لیں گے جو کی روٹی پہ گزارہ کر لیں گے بس بس بھی کرو عمر خود کو سنبھالو اس قدر پریشان ہو دو تمہیں مختار سے ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیوان گیا ہی تمہیں ختم کر دیں گی خود کو سنبھالو عمر تم ان خرافات کو نہیں مانتے تھے خدا کے باستے پاگر مت بنو حسین کی باتیں نازل ہونے والی وہی نہیں ہے اس نے موقع مہل دیکھا اور انہرے میں ایک تیر چلا دیا تھا کہ شاید ہم لوٹ جائیں حسین موج سے والا ہوتا تو اپنے آپ کو بچا لیتا اٹھو مختار کے لئے کوئی فکر کریں جتنا اسے موقع دیں گے اتنا ہی اسے مادنہ مشکل ہوتا جائے گا کوفے کا لشکر ہماری اختیار میں نہیں ہے تو نہ ہو مختار ٹومان نے کھلیے ہمارے طبیل کا لوگ ہی ہمارے لئے کافی ہیں بشرتے کہ ہم جلدی کریں اور وقت زائر نہ کریں شمر ٹھیک کہتا ہے عمر توتہ پنجرے سے نکل کر اڑ گیا ہے تو دوبارہ جال بچھاؤ کچھ کرو اسے شکار کر لو اگر اسے خدا کی امان میں رہا کر دوگے تو ایک حیبتناک دنندہ بن کر ہم سب کی جان لے لے گا اس خلیفے کے اولاد نے حکم دیا ہے مختار کو مار ڈالیں گے خلیفہ حیران رہ جائے گا کہ تم لوگوں کی آنکھوں پہ اپرو ہے موسیقی